السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو اللہ علیہ وسلم مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی صلو اللہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفل بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مجدہ باد ہے آسیوں شاف شہِ ابرار ہے مجدہ باد ہے آسیوں شاف شہِ ابرار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت اے مجرموں ذات خدا غفار ہے ارش سا فرش زمین ہے فرش پا ارش بری ارش سا فرش زمین ہے ارش بری کیا نیرالی ترز کی نامیں ہدا رفتار ہے کیا نیرالی ترز کی نامیں ہدا رفتار ہے چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کریں بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے جن کو سوے آسمان فیلا کے جلتھل بھر دیئے جن کو سوے آسمان فیلا کے جلتھل بھر دیئے صد کا اُن پیارے کا آکا ہم کو بھی درکار ہے صد کا اُن ہاں تھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے لب جلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر لب جلال چشمہ کن میں گندھے وقت خمیر تو مرد زندہ کرنا اے جاں 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 ہاں شاف شہے اب رار ہے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے گورے کی شب تار ہے نور کا تڑکا ہو پیارے گورے کی شب تار ہے تیرے ہی دامل پہر آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جانے بے خطاب پر دو جہاں کا بار ہے ایک جانے بے خطاب پر دو جہاں کا بار ہے جوش توفاں بہر بے پایا ہوا نہ سازگار جوش توفاں بہر بے پایا ہوا نہ سازگار نور کے مولا کرم کر دے تو بیڑا پار ہے رحمت اللہ عالمی تیری دوہائی دب گیا رحمت اللہ عالمی تیری دوہائی دب گیا اب تو مولا بے ترح سر پر گناہ کا بار ہے اب تو مولا بے ترح سر پر گناہ کا بار ہے حیرت ہے آئینہ دارے وہ فورے وصفِ گل ان کے بلبل کی خموشی بھی لبِ اظہار ہے ان کے بلبل کی خموشی بھی لبِ اظہار ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرزا سے بستاں گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرزا سے بستاں کیوں نہ ہو کی سول کی مدحت میں وامن کار ہے کیوں نہ ہو کس فول کی مدحت میں وامن کار ہے کیوں نہ ہو کس فول کی مدحت میں وامن کار ہے مجد آباد عسیوں شافر شہِ ابرار ہے سلوہ للحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوہ للحبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز وجل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے میٹھے بھول قبر میں سزا کا ایک سبب القول البدی میں نکل ہے حضرت سیدنا ابو بکر ابو بکر شبلی بغدادی الرحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں میں نے اپنے مرہوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز وجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا اتنے میں عواز آئی دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اللہ اب عذاب کے فیرشتے میری طرف بڑھے اتنے میں ایک صاحب جو حسن جمال کے پیکر اور معتر معتر تھے وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیئے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیئے الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا میں نے ان بزرگ سے عرض کی اللہ عذاب اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ کون ہیں فرمایا تیرے کسرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے سبحان اللہ آپ کا نام نامی اے صلی علیہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ کسرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے کسی نے بلکل کسی نے بلکل بجا کسی نے بلکل بزا تو فریاد کی ہے میں گور اندھیری میں گھب راؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا میں گور اندھیری میں گھب راؤں گا جب تنہا میرے آقا میں گور اندھیری میں گھب راؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو لِللہ شہا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم خوراسان کے ایک بزرگ علی رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں حکم ہوا تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو اس وقت حلاقو خان کا بیٹا تغودار خان برسر اقتدار تھا وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کر کے تغودار خان کے پاس تشریف لے آئے سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا میاں یہ تو بتاؤ تمہاری داڑی کے بال اچھے یا میرے کتے کی دم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے لہذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے میں بھی اپنے خالق و مالک اللہ عزوجل کا کتہ ہوں اگر جان نساری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا ورنہ آپ کے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے جبکہ وہ آپ کا فرما بردار و وفادار رہے چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے غیبت و چگلی عیب جوئی اور بد کلامی نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر اللہ عزوجل سے ہمیشہ تر رکھتے تھے لہذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تاغودار خان کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی فول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے مہمان ہیں میرے ہی یہاں قیام فرمائیے چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے تاغودار خان روزانہ رات آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے آپ کی سعیے آپ کے سعیے پہم نے تاغودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا وہی تاغودار خان جو کل تک اسلام کو صفحہ حستی سے مٹانے کے درب پہ تھا آج اسلام کا شہدائی بن چکا تھا اسی باعمل مبلغ کے ہاتھو تاغودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا تاریخ گواہ ہے کی ایک مبلغ کے میٹھے میٹھے بول کی برپت سے وست ایشیا کی خوخار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت سے بدل گئی اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بی جاہی نبی العمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی